کو پورا کرنے کے لیے رابطے تیز کیے جائیں گے جنابے سپیکر اب میں اگلے سال کے بجٹ کا آداد و شمار پر روشنی ڈالتا ہوں کل ریونیو کا تخمینہ 6573 ارب روپے ہے جس میں ایف بی آر ریونیو 4963 روپے ہے اور نون ٹیکس ریونیو 1610 ارب روپے شامل ہے این ایف سی اوارڈ کے تحت 2874 روپے کا ریونیو صبحوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3700 ارب روپے ہے کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7137 ارب روپے لگایا گیا ہے اس طرح بجٹ خسارہ 3437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے جو کہ جی ڈی پی کا 7 فیصد بنتا ہے اور پرائنری بیلنس منس پوائنٹ 5 فیصد ہوگا وسائل کی شعبہ دار تقسیم معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ معاشرے کے غربت اور پسماندہ طبقات کی معاونت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے اس کے لیے ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے جس کے تحت تمام متعلقہ داروں کی نئی تشکیل کردہ پاورٹی الیوییشن اینڈ سے سوشل سیکیورٹی ڈیویجن بنا کر زم کر دیا گیا ہے احساس پروگرام اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال ایک سو ستاسی عرب روپے رکھے گئے ہیں اس کو بڑھا کر دو سو آٹھ عرب روپے کر دیا گیا ہے جس میں سماجی تحفظ کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں جیسے بی آئی ایس پی پاکستان بیت المال اور دیگر محق میں شامل ہیں یہ مختص رکوم حکومت کی منظور کردہ پولیسی کے مطابق شفاق انداز سے ان تفقات پر خرچ کیے جائیں گے سبسیڈیز توانائی خوراق اور دیگر شعبوں کو مختلف اقسام کی سبسیڈیز دینے کے لیے تک ایک سو اسی عرب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے حکومت نے خاص طور پر پسماندہ طبقات کو امداد پہنچانے کے لیے سبسیڈیز کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہائر ایڈوکیشن اعلیٰ تعلیم کے لیے وافر حکوم رکھی گئی ہیں اس سلسلے میں ایچ ایسی کی ایلوکیشن میں جو دوہزار انیس بیس میں ساٹھ عرب کے قریب تھی بڑھا کر چونسٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے تامیر قیمت پر مقامات فرام کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی کو تیس عرب روپے فرام کی ہیں مزید حسنہ سکیم کے ذریعے کم لاغت رہائشی مقامات کی تامیر کے لیے ڈیڑھ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں خصوصی علاقہ جات صوبوں کے لیے گرانٹس خصوصی علاقوں آزاد جمہو ان کشمیر کے لیے پچپن عرب روپے اور کلکت بلتستان کے لیے بتیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں خیبر پختونخواہ کے زم شدہ ازلا کے لیے چھپن عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سندھ کو انیس عرب روپے اور بلوچستان کو دس عرب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کی این ایف سی حصے سے زائد فرام کی گئی ہے ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے اقدامات ریمیٹنسز کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں جس سے رکوم کی منتقلی بینکوں کا ذریعہ بڑھانے کے لیے پچیس عرب روپے مختص کیے گئے واصلات پاکستان کے عوام کو سستی ٹرانسپورٹ سرویسز فرام کرنے کے لیے ریلوے کے لیے عرب روپے کی ریلوے کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا ہے کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے جس کے لیے دو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں حکومت کے ہسپتال لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے تیرہ عرب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جس میں شیخ زید ہسپتال لاہور جناہ میڈیکل سینٹر کراچی اور دیگر چار کامل ہیں ای گووننس ای گووننس کے ذریعے پبلک سیویسز کی فراہمی کو بہتر بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویجن ہے وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزارت انفورمیشن ٹکنالوجی نے تمام وزارتوں اور ڈیویجنز کو الیکٹرونک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے اس منصوبے پر عمل درامت کرنے کے لیے ایک اروب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے فنکاروں کی مالی امداد اور بہبود فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اساسہ ہیں ان کی مالی امداد اور فلاہ و بہبود کے لیے صدر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے آرٹسٹ ویلفر فنڈ کی رقم پچیس کروڑ روپے سے بڑھا کر ایک اروب روپے کر دی ہے خصوصی فنڈ کا قیام مختلف اصلاحاتی پروگراموں کے ذریعے خصوصی فنڈ کا قیام کیا گیا ہے جن نے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ذریعے وائیبیلیٹی گیپ فنڈ کے لیے دس کروڑ روپے ٹکنالوجی اپگریڈیشن فنڈ کے لیے چالیس کروڑ روپے اور پاکستان انویشن فنڈ کے لیے دس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں ذرات ذریعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روپ تھام کے لیے دس ارب روپے رکھے گئے ہیں یہ رقم یہ رقم جو پچاس ارب روپے سٹیمولس پیکج میں ذرات کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ ذرات کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے حکومت نے سال دوہزار بیس اکس کے دوران درجزیل احداث کے حصول کا فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ جی ڈی پی گروت کو مائنس پوائنٹ فور فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ ایک فیصد پر لائے جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو چار اشاریہ چار فیصد تک محدود رکھا جائے گا انفلیشن یعنی مہنگائی نو اشاریہ ایک فیصد سے کم کر کے ساڑھے چھ فیصد تک لائے جائے گی بیرونی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی پچیس فیصد تک کا اضافہ کیا جائے گا ترقیاتی بجٹ سال دوہزار بیس اکیس جناب سپیکر ترقیاتی ایجنڈے پر عمل درامت حکومت کے ویجن کے مطابق جاری ہے تاکہ مستحقم معاشی شراء نمو حاصل کا حصول ممکن ہو سکے غرگت میں کمی بنیادی انفرسٹریکچر میں بہتری اور خوراک پانی اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مجموعی ترقیاتی اخراجات کا حجم ایک ہزار تین سو چوبیس ارب روپے ہیں پابلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام یعنی پی ایس ڈی بی پابلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام ترقیاتی مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جس کے لیے ساڑھے چھ سو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے مالی بوران کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبوں کی لاغت میں اضافے سے بچنے کے لیے جاری منصوبوں میں تہتر فیصد اور نئے منصوبوں کے لیے ستائیس فیصد رقم مختص کی گئی ہے سماجی شعبے کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کے لیے گزشتہ سال کے دو سو چھ ارب روپے کی رقم کو بڑھا کر دو سو پچاس ارب روپے کے قریب کر دیا گیا ہے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پبلک فانینس منیجمنٹ ایک دوہزار انیس کی دفعات کو ملہوز خاطر رکھا گیا ہے بڑے شعبوں کے لیے مختص رقوم کی تفصیل درجزیر کرونا اور دیگر آفات کا روک تھام حکومت نے کرونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگی پر پڑھنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور میار زندگی بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے جس کے لیے ستر ارب روپے مختص کیے ہیں توانائی اور بجلی حکومت کی توجہ توانائی کی توسیعی منصوبوں اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کا نظام بہتر بنانے اور گردشی کرزوں کو کم کرنے کی طرف مرکوز ہے سپیشل ایکنومک زونز کو بجلی کی فراہمی کے منصوبے اور غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل رکھے گئے ہیں اس زمن میں حکومت نے اسی ارب روپے مختص کی ہیں ان فنڈز کو خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ابھی وسائل پاکستان پانی کے شدید بہران کا شکار ہے اس سال حکومت پانی سے متعلق منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس زمن میں تقریباً ستر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کثیر المقاصد ڈیم بلخصوص دیامیر بھاشا محمد اور داسرو زیم کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں ان منصوبوں سے زیادہ پانی زخیرہ کرنے اور بجلی کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ تیس ہزار سے زائد روزگار کے مواقع قیدہ ہوں گے قومی شرحائیں اور ریلوے سنتی رابطوں تجارت و کاروبار کے فروغ کے لیے انہیچے کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے بلخصوص سیپک کے تحت منصوبوں کو بشمول مغربی روٹ کے لیے وافر وسائل فراہم کیے گئے ہیں اس سلسلے میں ایک سو اٹھارہ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس طرح ریلوے کے ایمل ون منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے لیے چوبیس ارب روپے رکھے گئے ہیں معاصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے سنتیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں شعبہ سہت کرونا وائرس کے تناظر میں سہت کا شعبہ حکومت کی خصوصی ترجیح ہے اور بہتر طبی خدمات وبائی بیماریوں کی روک تھام طبیعی آلات کی تیاری اور سہت کے اداروں کی استعداد دکار میں اضافے کے لیے بیس ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہیں علاج اور تداروں کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلت سرویسز کو بہتر بنانے کے لیے آئی سی ٹی سلوشنز کی طرف مقروض کر رہی ہے امید ہے صوبائی حکومتیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گے تعلیم یکسان نصاب کی تیاری میاری نظام امتحانات وضا کرنے سمارٹ سکولوں کے قیام اور مدرسوں کی حکومت بھارے میں شمولیت کے ذریعے تعلیمی نظام میں بہتری لائے جائے گی جس کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں ان اصلاحات کے لیے پانچ ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے مزید بنا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ترجیحی شعبہ جات میں سے ایک ہے اکیسویں صدی کے کوالٹی ایڈوکیشن چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شعبہ جات مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹکس آٹومیشن اور سپیس ٹیکنالوجی جیسے سعبوں میں تحقیق اور ترقیق کے لیے کام کیا جا سکے لہٰذا تعلیم کے شعبے میں اس جدت اور بہتری کے حصول کے لیے تیس ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے سائنس ان انفرمیشن ٹیکنالوجی نالج اکانومی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور نالج اکانومی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے اور تحقیقی اداروں کی صلاحیتوں اور گنجائش کو بڑھانا اشد ضروری ہے مزید بران ای گووننس آئی ٹی کی بنیاد پر چلنے والے سرویسز اور فائیو جی سیلیولر سرویسز کے آغاز پر حکومت کی توجہ ہے ان شعبوں میں پروجیکس کے لیے بیس ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے اس کے علاوہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت کیمیکل الیکٹرونکس پریسیجن اگریکلٹر کے منصوبوں پر عمل درامت کیا جائے گا اور آر این ڈی کا سنت کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا جائے گا موسمیاتی تبدیلی موسمیاتی تبدیلی کے تناظر اور ماحول پر ظاہر ہونے والے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر بھی بہت سے اثرات ہیں جیسے غیر موسمی بارشیں فصلوں کی پیداواری رجحان میں کمی اور سہلابوں کی تباہ کاریاں اس سال موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے سے متعلق اقدامات کے لیے چھے عرب روپے مختص کیے جاتے ہیں خصوصی علاقہ جات رامہ بجٹ کے تحت مختص رکوم کے علاوہ حکومت نے آزاد پشمیر اور گلکت بلتستان میں منصوبہ جات کے لیے چالیس عرب کے ترقیاتی فنڈ رکھے ہیں علاوہ حظیم خیبر پختونخواہ کے زم شدہ ازلا میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے اٹھالیس عرب کی رقم مختص کی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اس پروگرام کے تحت ترقیاتی بجٹ میں چوبیس عرب روپے کی رقم رکھی گئی ہے خوراک و زرات تحفظ خوراک اور زرات یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر بارہ عرب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی دیگر ترقیاتی پروگرام خیبر پختونخواہ کے زم شدہ ازلا میں ٹی ڈی پیز کے انظام و انسرام کے لیے بیس عرب روپے کی رقم مختص کی جاری ہے جبکہ افغانستان کی بحالی میں معاونت کے لیے دو عرب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے حکومت ان مشکل حالات میں کفائیت شاری کے حصولوں پر کاربند ہے ہم افواج پاکستان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کفائیت شاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا ہے جناب سپیکر اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں جو محصولات یعنی ٹیکسس سے متعلقہ تجاویز پر مشتمل ہے پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرائع گیارہ فیصد ہے جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے افسوسناک عمر یہ ہے کہ معاشی طاقت کا یہ اہم اشاریہ پچھلے بیس سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا تھا جو ایک جامعہ یعنی ہولسٹک حکمت عملی پر مشتمل تھا جس میں پالسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو یہ مناسب نہیں ہوگا پھر ادھر آجائے پلیس ادھر آجائیں وہ ادھر آجائیں ادھر پلیس کانٹینیو پلیس تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے اب تک ان کوششوں کے بہت امدان رجائد حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کے زامن ہیں جناب سپیکر اس سال میں درجہ زیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں معاشی ترقی کی درامت کی بنیاد پر ان اثار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے یعنی کہ امپورٹ بیس ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروت کی طرف لجانے میں کامیاب رہے تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک سو انیس فیصد سے بھی زیادہ ہیں پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لاکر چھ ہزار چھ سو سولہ ریٹیل آؤٹلٹس پر پوائنٹ آف سیلز کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے جسے اس سال دسمبر وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرعہ چودہ فیصد سے مزید کام کر کے بارہ فیصد کرنے کی تجویز دی جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیمنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی کرونا کی وجہ سے ہوتل کی سنت بہت متاثر ہوئی ہے ہم نے اس سنت پر منموم ٹیکس کی شرعہ ایک اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے صفر اشاریہ پانچ فیصد کرنے کی تجویز دی ہے یہ چھوٹ اپریل سے سبتمبر تک یعنی چھ ماہ تک دی جائے گی افراد تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے گوشواروں کی موبائل اپلیکیشن یعنی موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں سنتیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروائی آگیا سمگلنگ اور قانونی عمل درامت کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی جس سے سیجرز انیس سے تیس ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرعہ بھی قابل تعریف ہے دومیسٹک ٹیکسز میں ستائیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ ہوا جناب دومیسٹک ٹیکس کولیکشن میں پہلے نو ماہ میں حکومت کے ستائیس فیصد کا اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم نے غیر ضروری درامداد کا خاتمہ کیا اس وجہ سے مالی سال دو ہزار بیس کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ پانچ ہزار پانچ سو تین ارب روپے تھا درامداد کے سکرنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے چار ہزار ایٹھ سو آٹھ سو ایک ارب روپے کیا گیا بعد ازاں کرونا کی وباہ نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا کرونا کی وباہ کے بعد لاکڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بیروزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے بارہ سو ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا کرونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا جس کا تخمینہ تقریباً نو سو ارب روپے ہے کرونا کے باعث ایف بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ تھرٹی نائن ہنڈرڈ ارب روپے مقرر کیا گیا اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسٹ مرات کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاری دار مزدور کے روزگار کا تحفظ معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراتی آفتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت کم قیمت دھر پرام کرنا ہے جناب سپیکر ہم نے ایسی پولیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہے گا اور بیل آخر جب معیشت عوام عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ دیکھو آپ ایک ایڈگیٹڈ آدمی ہے میرے بانی کرے جو ہاؤز کا ڈکورے میں اس کا خیال لکھ رہے اپنی زیادہ خیال لکھ رہے پلیس اپنے اپنے اس پر رکھیں ہم نے ایسی پولیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بیل آخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائننسز قیدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر یہ مالی استقام یعنی کنسولیڈیشن کی طرف جائے گی بجٹ دو ہزار بیس اکیس کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے غریف بجٹ کہا جا سکتا ہے اور مجھے یہ اعلان کرتے ہو خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکسٹ نہیں لگایا جنابی سپیکر اب میں کسٹمز ایکٹ 1969 میں تجویز کردہ تبدیلیاں پیش کروں گا مجھے یہ اعلان کرنے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے ریبیٹ سکیمز تقریباً ایک دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں اور ریبیٹ کلین کو آسان پر بنایا جا رہا ہے ڈیوٹی فری خام مال گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامعہ مشک کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل سولہ سو سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مشتصنہ قرار دیا سنتی شعبے کی لگائی جانے والی لاغت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مشتصنہ قرار دیا جا ان اشیاء کی فہرس میں کیمیکلز لیدر ٹیکسٹائل ربر خاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں ان ٹیرف لائنوں ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً بیس ہزار اشیاء شامل ہیں جو کل درامداد کا بیس فیصد ہیں جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل صفر فیصد کی جا جا رہا ہے دو ہزار ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرعہ میں کمی خام مال اور سانوی اشیاء پر مستمل دو سو ٹیرف لائنز پر آئید کسٹم ڈیوٹی کی شرعہ میں نمائی کمی کی گئی ہے ان اشیاء کی فہرست میں ربر گھڑیلو اشیاء خام مال وغیرہ شامل ہیں مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افضائی مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افضائی کے لیے ہوت رول کوئلز پر آئید ریگلو ایٹری ڈیوٹی کو بارہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے چھے فیصد پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے اس اقدام سے پائپ انڈرگراؤن ٹینک بوائلرز وغیرہ کی سنت جو ہے اس کو فروغ ملے گا سمگلنگ کی حوشنہ شکنی کے لیے تجویز ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹیو ریگلو ایٹری ڈیوٹی آئیب کی گئی تھی اگرچہ اس پالیسی سے درامداد کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں سمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آگئے ہیں یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے سینیٹری ویئر الیکٹروڈز کمبلوں پیڈ لوکز وغیرہ کو سمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر آئید ریگلویٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ افراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائیگنوستک کٹس پر آئید تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے ایسے ہی جنیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس پر ہیزی فوڈ یعنی ڈائیٹک فوڈ کی تمام درامدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستشنا قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے بچوں کی غزائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو نمات اور اکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈ میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستشنا قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے کسٹم ڈیوٹی کے اختیارات میں کمی سمگلنگ کی سزاؤں کو اقلی اور جامعہ بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے سمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں کسٹم کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پولیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ افکاری کو فروغ دیتا ہے اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریہ کو کسٹم قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقے کار کی اہم مطابق ہے سیلز ٹیکس اور ایفی ڈی غیر ریجسٹرٹ شدہ افراد سے قومی شنافتی کارڈ کی وصولی کی شرائط ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنینس ایکٹ 2019 میں قومی شنافتی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں انہیں ٹیکس کے دائرہ کارڈ میں سا لائے جائے تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شنافتی کارڈ کی خریداری کی حد پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ رپے کرنے کی تجویز کی ہے کوویڈ نائنٹین سے متعلقہ صحت کے ساز و سمان ایکوپمنٹ کی درامت پر استشنا میں توسیل وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سمان کی برامت اور بازہ فراہمی پر بیس مارچ دوہزار بیس کو جاری کیے جانے والے اثاروں دو سو سنتیس کے ذریعے تین ماہ کا استشنا فراہم کیا کرونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کی پیش نظر استشنا میں مزید تین ماہ کی توسیق کے لیے تجویز پیش کی جا رہا ہے سیلز ٹیکس ایکٹ انی سو نوے کے گیارویں شڑیول کو بہتر بنانا سیلز ٹیکس رجیم کے موثر اطلاع کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ گیارویں شڑیول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر ریجسٹرڈ یا نون ایکٹیف ٹیکس پیرز سے ٹیکس وصولی یا مشت کی جا سکے اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا درامدی سگرٹس اور تمباکو اور الیکٹرونک سگرٹس پر ایفی ڈی کی شرامیں اضافہ درامدی سگرٹس بیٹری سگارز چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر ایفی ڈی کو عالمی ادارہ صحت کے میارات کے مطابق پینسٹ فیصد سے بڑھا کر سو فیصد پر کیا جا رہا ہے اس طرح تمباکو کے متبادل اور ای سگرٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے فلٹر روڈز پر آئید ایفی ڈی فلٹر روڈز سگرٹس کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے فلٹر روڈز پر ایفی ڈی کی موجودہ شرعہ صفر اشاریہ فجتر روپے فی فلٹر ہے تمباکو نوشو میں کمی اور ٹیکس منیجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاع کو بہتر بنوالے کے لیے یہ تجویز دی جاری ہے کہ موجودہ شرعہ کو بڑھا کر ایک روپے فی کلوگرام کیا جائے کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درامدات اور مقامی فرہمی دونوں جگہ ایفی ڈی کو تیرہ فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کرنے کی تجویز کی جاری ہے یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنک پر پہلے ہی تیرہ فیصد ایفی ڈی نافذ ہے ڈبل کیبن پیک اپ پر ایفی ڈی کا نفاذ مقامی اور درامدی گاڑیوں اور ایسیو ویز پر ایفی ڈی کا سٹرکچر پہلے سے موجود ہے ڈبل کیبن پیک اپ جس کا تائین فیل وقت اشیاء کی نکل و حرکت یعنی گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور سٹیٹس سیمبل کیا جاتا ہے اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی یک ساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس میں آنے کی تجویز ہے پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ پوٹیشیم کلوریٹ کی درامدی اور مقامی فراہمی پر سترہ فیصد ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جبکہ اس کے علاوہ ستر فیصد روپے فی کلوگرام بھی اس افی وصول کیا جاتا ہے مارچس بنانے والوں کی سنت کی سفارش پر یہ شرعہ ستر روپے فی کلوگرام سے بڑھا کر اسی روپے فی کلوگرام کیا جا رہا ہے یہ شرعہ وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درامد اور ان کی فراہمی پر لاغون نہیں ہوگی بہتری کے اقدامات جناب سپیکر ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ زیر اقدامات تجویز کیا جا رہے ہیں اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اشہدو ان لا الہی الا اللہ اشہدو ان لا الہی الا اللہ اشہدو ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی 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 کے لیے ہے اور عام طارفی عام سارفین اس شک سے متاسب نہیں ہوں گے سیلس ٹیکٹ ایکٹ بارویں شیڈیول میں تبدیلی بارویں شیڈیول درامت کے وقت تین فیصد کے حساب سے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس وصول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے لیکن خام مال اور سانوی اشیاء کی ضرورت میں ویلیو ایڈیٹ ٹیکس صرف اس وقت دستیاب ہے جب کسٹم ڈیوٹی سولہ فیصد سے کم ہو اس شک نے منیوفیکچرز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ زبان کو سادہ بنایا جائے اور خام مال اور سانوی اشیاء اگر اپنے کارخانے کے لیے استعمال پر ہوں تو ان پر ٹیکس نہ آئید کیا جائے سیمنٹ کا شعبہ ہماری معیشت کا نہایت اہم شعبہ ہے وزیراعظم کے تعمیراتی پیکج میں اس سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ایک اہم جز ہے پچھلے سال اس شعبے پر فیڈرل اکسائز ڈیوٹی ڈیڈھ روپے فی کلو سے بڑھا کر دو روپے فی کلو کیا گیا تھا سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر اس کو دو روپے سے کم کر کے ایک روپےہ پچھتر روپے فی کلو کرنے کی تجویز ہے فیڈرل اکسائز ایکٹ دو ہزار پانچ میں چیزوں کی بحق سرکار ضبط کی چیزوں کو ضبط کرنے والے کر کے قانون کے وست دیتے ہوئے فیڈرل اکسائز ایکٹ دو ہزار پانچ میں درج تمام چیزوں پر اس قانون کے لاغو کرنے کی تجویز ہے اس میں صرف ایف بی آر کو ٹیکس اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی ٹیکس افسرہ انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کے قوانین میں مساوات پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ اگر کسی ٹیکس گزارنے قانونی نکتے پر اپیل کی ہے تو وہ ایک درخواست کے ذریعے سے عدالتی فیصلے کا اطلاق آنے والے سالوں پر بھی کروا سکے گا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی سے متعلقہ قوانین میں تبدیلی ای ڈی آر سی کی کمیٹی میں ممبران کی تقرری میں مزید شفافیت اسے مزید جامعہ بنانے اور زیادہ اختیارات دینے کہ اس کے فیصلے کو قبولیت دینے کے ٹیکس کے سیکشن فورٹی سیون ڈی اور ایف ای ڈی کے سیکشن 38 میں ترامین کی تجویز ہے ٹیکس گزار کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپیلز کے فورم سے اپنی اپیل واپس لے چارٹرڈ اکاؤنٹ کاؤسٹ اکاؤنٹ یا وکیل جس کا ٹیکس کے شعبے میں دس سال کا تجربہ ہو یا کوئی مشہور بزنس مین بھی ای ڈی آر سی کا رکن بان سکے گا ای ڈی آر سی کی کمیٹی میں موجود ٹیکس پر وصولی کہ سٹے کی سہولت ہو اگر ٹیکس گزار ساٹھ دن کے اندر اپنی اپیل واپس لے لیتا ہے تو کمیشنر پر کمیٹی کا فیصلہ قبول کرنا ضروری نہ ہوگا گوادر فری زون اور گوادر پورٹ کو ٹیکس سہولیات صدر پاکستان نے چھ اکتوبر دو ہزار انیس کو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے متعلق ٹیکس قوانین کی منظوری دی تھی ان تمام قوانین کو فانینس بل دو ہزار بیس میں شامل کیا جا رہا ہے اور تمام قوانین کا جہاں جہاں اندراج ہوتا ہے وہ یکم جون دو ہزار بیس سے قابل عمل ہوں گے ایفی ڈی ایکٹ کے تحت نون ڈیوٹی پیڈ آئٹم کے قوانین کے دائرہ کار کو بڑھانا بغیر ایفی ڈی کی ادائیگی کے بہت سی اشیاء کی فروخت کے مد نظر یہ تجویز ہے کہ سگرٹ اور مشروبات کے علاوہ تمام اشیاء جن پر ایفی ڈی لاغو ہوتی ہیں اگر وہ بغیر ڈیوٹی کی ادائیگی کے پکڑی جاتی ہیں تو ان پر تمام قوانین لاغو ہوں گے جس کے لیے ایفی ڈی کی قوانین چھبیس یا ستائیس میں ترامین کی تجویز ہے نویں شیڈیول میں ترمین موبائل فون پر سیلس ٹیکس فائنینس ایکٹ دو ہزار چودہ کے تحت نویں شیڈیول کا سیلس ٹیکس ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا ای سی سی اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کامپریہنسیو موبائل فون پولیسی جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلس ٹیکس کو کام کیا جا رہا ہے آڈٹ کے اکو الیکٹرونک ذرائع سے سرانجام دینے کا تصور آڈٹ کی سماعت کو ویڈیو لنکس کے ذریعے سرانجام دینا ایک نئی اور وقت کی ضرورت ہے خاص طور پر کرونا کے موجودہ حالات میں یہ نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے قانون میں تاترمین کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے بورڈ کی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی دینا فیڈل بورڈ آف ریونیو مختلف اداروں کی ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے نئی دفاعات قانون میں شامل کی جا رہی ہیں جس سے متعلقہ اداروں ادار معلومات کو آن لائن شیئر کر سکیں گے اب میں آتا ہوں کاروبار کرنے میں آسانی کی تجویز کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی فیل وقت ویڈھولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے جو نہ صرف ویڈھولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاغت کو بھی بڑھاتی ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ نو ویڈھولڈنگ شکوں کو حدف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے ای پی سی کے تحت آف شور سپلائز کی ٹیکس ویڈھولڈنگ میں کمی نون ریزیڈنٹس پر تیس فیصد کی موجوجہ شرع بہت زیادہ ہے لہذا بین الاقوامی میار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے یہ اقتامات سی پیک کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے درامداد پر ٹیکس میں کمی کمرشل ایمپورٹرز اور منیفیکچرز کو یقصہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گوڈز کے ایمپورٹ میں ٹیکس کے بگار سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے منیفیکچر کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے اس تجویز کے تحت درامداد پر انکم ٹیکس کی شرعہ کو خام مال پر ساڑھے پانچ پرسنٹ سے کم کر کے دو پرسنٹ اور مشینری پر ٹیکس کو ساڑھے پانچ سے کم کر کے ایک پرسنٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس شخص سے منسلک ایگزیمنیشن سیٹیفیکٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے کاروباری اخراجات کی نقض داگیوں میں کی حد میں اضافہ کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاغت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن اکیس سب سیکشن ون کی موجودہ حد کو دس ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کیا جا رہا ہے اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ پچاس ہزار سے بڑھا کر ڈائی لاکھ کرنے کی تجویز ہے اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور عجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو پندرہ ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار پر کیا جا رہا ہے افراد اور ای ا 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 اے او پی کی پراپٹی انکم میں اخراجات منحہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے بیرونی محصولات کی حوصلہ افضائی بیرونی محصولات کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ ایک سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب ایسی آر اے کی طرز پر کرزے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے این آر اے آر اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استشنا فراہم کی جائے مرکزی انکم ٹیکس ری فانڈ فیل وقت انکم ٹیکس ری فانڈز متعلقہ فیل فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ری فانڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیقے عمل درامت اور جاری کیا جاتا ہے یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ری فانڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ری فانڈ جاری کرنے کہ طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ری فانڈ یعنی سنٹرلائزڈ انکم ٹیکس ری فانڈ سسٹم شروع کیا جائے حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن ایک سو باون کے تحت ٹیکس کا ٹوٹی سے مستشنہ قرار دیا جا رہا ہے معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وحکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن ٹو تھرٹی ون بی اور ٹو تھرٹی فور کے تحت آٹو رکشہ موٹر سائیکل رکشہ اور دو سو سی سی تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو رلیف فراہم کرنے کے مقصد کی لیے جاری کی جا رہی ہے آکشن کے نتیجے میں وصول کیا جانے والے ٹیکس فیل وقت سیکشن دو سو چھتیس اے کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائی بھی بھی اس تونک میں دینے کی سہولت دی جائے فیل وقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا موہدے کی انجام دہی پر ویڈھولڈنگ ٹیکس نافذ ہے افراد اور شراکتی کاروبار کے ویڈھولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو پانچ کروڑ سے بڑھا کر دس کروڑ کیا جارہا ہے اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لیمٹیڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو اگزیمشن کے سیٹیفیکٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں پندرہ دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹیکلی یعنی خود با خود سے سیٹیفیکٹس کا اجراک کر دیا جائے گا اگریڈ اسیسمنٹ اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو موہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے جس کے لیے قوانین میں ترانیم کی جا رہی ہیں تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدم بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی توبندی نہ لگائی جائے اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا ویڈھولڈنگ ٹیکس کے متعب دفاعات کے تحت استشنا کے سیٹیفیکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے اس نظام میں متعید انتیازی ایگزیمشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے مزید براہ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرص سے باب ٹویلپ کے تحت یعنی شیجل ٹویلپ کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعید ویڈھولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے استشنا کے ایگزیمشن سیٹیفیکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمہ کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں تعلیمی ادارے قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیف ٹیکس پیز لسٹ میں موجود نہ ہوں سکول کی دو لاکھ رفع سالانہ سے زیادہ فیز پر سو فیصہ سزائی ٹیکس رسول کیا جائے آری آئی ٹی سکین کے تحت رہائشی امارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افضائی کے لیے غیر منقولہ جائداد کی فروغ سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستشنہ قرار دیا گیا ہے بشرتہ کے رہائشی امارتوں کی ڈیولپمنٹ تیس جون دو ہزار بیس تک مکمل کر لی گئی تجویز ہے کہ اس مدت کو تیس جون دو ہزار اکیس تک بڑھا دیا جائے خدمات پر یعنی سروسز پر آٹھ فیصد ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث تین فیصد ٹیکس کٹا جاتا ہے تاہم نون ریزیڈنٹ کی پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعائت فراہم نہیں کی گئی ہے جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے اس لیے نون اس لیے پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی نون ریزیڈنٹ مکیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرعہ کو پی ایز کے تکے پر تین فیصد تک کر دیا جائے خصوصی معاشی زونز کے لیے رعائتیں خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ تاری اور منفیکچرنگ کی حوصلہ افضائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیویلپرز کو جو رعائتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیویلپرز کو بھی فراہم کی جائیں ٹول منفیکچرنگ اس وقت ٹول منفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرعہ آٹھ فیصد ہے تجویز ہے کہ اس شرعہ کو کمپنیوں کے لیے چار فیصد اور دیگر کے لیے ساڑھے چار فیصد کر دیا جائے اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی موثر شرعہ نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موضوع طور پر زیادہ نہ ہو قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ دسویں شیڈیول کے تحت صرف پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرعہ کا اطلاق کیا جائے تاکہ اگر رکومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر دسویں شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رکومات کے وصول کنندہ کے طور پر نون ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استشنا دیا جائے بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرص سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج نازم کر دیا جائے غیر ریجسٹرڈ افراد کو سپلائے ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افضائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی سنتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر ریجسٹرڈ فرد کو سپلائے فراہم کرتے ہیں تو ان اخراجات کو اسی فیصد تک محدود کرنے کی اجازت ہے معلومات کی رازداری ریجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو موسیقی